جاہل گفتگو کی بجائے بحث کو پسند کرتا ہے اور جب اس سے جواب نہیں بنتا تو آپ کے خلاف ہو جاتا ہے خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں آپ کی ایک مسکراہت کسی ابسردہ دل کو سکوم دے سکتی ہے صرف وہی پیک کریں جو آپ خود لے جا سکتے ہیں زندگی ایک آئینہ ہے اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہوتے جائیں گے مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے وہ آدمی بننے کی کوشش کریں جس سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتے ہیں لمبا دھاگا ہمیشہ اُلج جاتا ہے اور لمبی زبان ہمیشہ اُلجھا دیتی ہے اسی لیے دونوں کو ہمیشہ سمیٹ کر رکھیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا برداؤ کرتا ہے نہ کہ اپنے برابر کے ساتھ اگر آپ آسائشیں چاہتے ہیں تو محنت کے ذریعے حاصل کریں نہ کہ شادی کر کے جہیز کے ذریعے جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو آپ کو غمگین کرتا ہے تو اپنی آپ سے پوچھیں کہ کیا دوسرا واقعہ ہونے پر بھی آپ اسی طرح غمگین ہوں گے جتنا جلدی خدا حافظ کہو گے اتنا زیادہ محفوظ رہو گے ہوشیار لڑکیاں یہ سننا پسند کرتی ہیں کہ وہ خوبصورت ہیں اور خوبصورت لڑکیاں یہ سننا پسند کرتی ہیں کہ وہ ہوشیار ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو جواب دینے کیلئے سنتے ہیں